موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہم ہوں اور میں ہم ہوں اور آج اس ویڈیو پر یاد کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے میسور اور محسور بیرار بھائی کی ویڈیو پر ایک ایک مکر ہو گیا وہ بھی جلدی آ جائے گا لیکن یہ کے یہ بھائی دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں بھائی سٹار محسور پلس یہاں پہ پہلے تھی بادیار ڈینسٹی اس کے بعد اہاروی سنچری کے اند پہ یہاں پہ حیدر علی اور ٹپو سلطان آئے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ میریج ہال اور اس کی شیپ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جو باہر جو وہ کولمز بھیرا بنے ہوئے ہیں نا یہ والا جب اس کی حصہ ہے پروبی بلی تی موسٹ بیوٹی فول اور آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کلر جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے بہت میں ہاری بریانی آگیا لیکن اکرم بھائی جو ہے نا ان سے بیٹ نہیں ہوا جا رہا ان کو کیا بدا گئی ہم لوگ جی ابھی اس ٹائم ہے مانڈی موالا میں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینلی جو ہے وہ مسلم ایڈیا ہے کھڑی یہاں بے کھڑی یہاں بھائی اسلام علیکم نمستے سب سرکال سب لوگوں کو میری طرف پہ تیرو پور تامل ناڈو سے کل ہم یہاں پہ انیسپیکٹیو دور پہ آئے ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے جانا تھا محسور کی طرف لیکن محسور کے رستے میں ایک چیک پوسٹ آتی ہے انیمال کروسی میں ہوتی ہے لیکن نیشنل بات سے رستہ جاتا ہے تو اس کو پند کر دیتے ہیں رات کو وہاں سے نہیں گزر سکتے صبح جو ہوں کھل جاتی ہے تو آج ہم جو ہے وہ آگے محسور کی طرف اپنی رائٹ جو ہوں کنٹیلیو کریں گے یہاں سے تقریبت 186 کلومیٹر ہے جس پہ اندھی نیوکیشن بتا رہی ہے کہ ساڑھے چار سے پونے ایک آج گلدے ہمارا ٹائم لگے گا انشاءاللہ ہم جو ہے مدے وہاں پہ بہنچ جائیں گے وہاں پہ سیدھا جائیں گے محسور پیلس کی طرف وہ آپ لوگوں پہ دکھائیں گے ہم لوگ جی ریڈی ہیں کارتگین جو ہے یہ دیکھیں اپنی بائیک پہ ادھر سے آگیا ہے اور میں نے اپنی بائیک پہ سمان جو بلکل ہوتیل کے پہر کھڑے ہوئے یہاں سے ہم نے سبہ سبج ہے مدبارہ ساؤتھ انڈیان ناشتہ گئے کہ تامدل ناڈو میں بہرے گا آئے ہیں تو ایک بار ان کا بھی ناشتہ ٹائے کریں اور ابھی نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساری گھنس دلاتے ہیں بہت ٹریک ہے اور سوہر جا امید ہے میری آواز سے ہی آرہی ہوگی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن 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 سوالاللہ جی سکھرلا نحاظ سوالاللہ مفرنین وائنہ اللہ ربینہ لمنکالبون یا اللہ پا خیر حریے سے ہمارا یہ دن گزرے اور بہت اچھا گزرے اور جس طرح ہم نے آج پلان کیا اس کے مطابق جو ہے پہلے تو محصور جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کوئی پلان نہیں کیا کہ ہم کیا کریں گے ارادہ یہ کہ وہاں پہ رات نہ رکیں کچھ نہ کوئی ڈیسٹنس جو ہم وہ کور کر لیں اور رائٹ شروع ہوتے ہی میں نے اپنے بلدے کو نا یہاں پہ گمار ہی ہے وہ شاید میرے سے تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے ٹرافک کی وجہ سے ہم پتہ نہیں چلتا کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم سٹی سے زرہ ٹائملی نکل جائیں تو آگے جو ہے روٹ بھی اچھا ہوگا اگر نیشنل پارک میں سے گزر کے جا رہا ہے تو شاید سینری جو وہ زیادہ پیاری ہوگی تو نیشن کے لیے تو میں گوگل یوز کر رہا ہوں ابھی تک صحیح چل رہا ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سے مسئلے آ جاتے ہیں لیکن نارملی جو ہے اگر ہم کو رستہ وغیرہ ڈالیں یا کوارٹل کا ڈریس یا ریسٹورٹ کا تو وہ چل رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو ہے نا ایکوریسی ریڈ یہاں پہ ہے کچھ جگہوں پہ کچھ کنٹریز میں جرہا مسئلہ کرتا ہے لیکن اتا صحیح ہے ابھی ہم نے لگنا ہے ہائیوے پہ ہم نے لگنا ہے ہم نے لگنا ہے جو ہے ہم نے لگنا ہے محصول کی طرف اور مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو ہمارا سفر ہوگا وہ موسٹلی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹنگ گاؤں میں سے ہی گزرتے ہم لوگ جائیں گے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ٹریول کرنے کی نا ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ ایک لمحہ جو ہے وہ ٹریفک میں فسے ہوتے ہیں وہاں سے آپ سٹی سے باہر نکلتے ہیں ٹریفک کم ہو جاتی ہے آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں تو کوکونٹ بریز ہے فارم بریز ہے تو وہ ایک نیچر اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ آپ کو جو وہ ویلیج لائی اور یہ وہ ساری چیزیں جو وہ دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں اور مجھے جب رائیڈ کر رہا ہونا یہ ساری چیزیں بہت فیسنیٹ کرتی ہیں بجائیے کہ آپ ہائی وے پہ چڑے اور ادھر ادھر دیکھنے کے لئے کچھ نہ ہو اپکورس وہ زیادہ ڈسٹنس کور کرنے کے لئے وہی بہتر ہوتا ہے اگر آپ شورٹ اور ٹائم اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلومیٹر کور کرنی ہے یہاں پہ سامنے جو کافی لوگ آ رہے ہیں لیکن کوئی اتجاج کچھ اس طرح ہے نہیں لگتا یہ کون ہے تو بی آنسٹ ان کے ہاتھ میں کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں سائن بورڈ یا کچھ اس طرح کی چیز جائے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی چیک کریں یار کتے خوبصورت چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کھیت آگیا یہاں پہ کوکونٹ یا بہت زیادہ ہے اور یہ سارا ایریہ ابھی تک ہم نے سوائے جو ہم کسی سٹیٹی چھوٹے سے گزرتے ہیں یا کسبے سے اس کے علاوہ جتنی بھی رائٹ چل رہی ہے وہ اسی طرح نا اگری کلچر فیلز کے پاس سے ہی چل رہی ہے اور پیور گاؤں والی فیل آتی ہے مطلب میں خود گاؤں سے ہو تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھیں نا اچھا لگتا ہے پڑے عرصے سے جرمنی میں رہ رہے ہیں اور ایک بہت ساری جرمن سیمیلیریٹیز ہے یہ ہے کے لیے ہم لوگ جی ابھی پہنچ گئے ہیں بناری میں اور یہ میرے خیال میں وہی جگہ جہاں پہ چیک پوسٹ ہے اور ادھر جو ہے وہ بناری ٹیمپل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی چیک پوسٹ ہے جو رات کے ٹائم جو بند کر دیتے ہیں تب کل اگر ہم رات کو آتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے روک کے کہنا تھا کہ بس ہم سے بھاگے نہیں جا سکتے تو اس کی بھی ہم پیچھے رکیا ہے کیونکہ ادھر کوئی ہوتیل بغیرہ ہمیں رہتے پہ واقعے میں نظر بھی نہیں آیا تو یہ ہے کہ بیلگم کو سکتے آپ منگلم ٹائگر ریزرو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹائگر بھی یہاں پہ نظر آجائے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہمیں نظر آئیں گے ہمیں گے اسے لگتا ہے کہ اے لڈیز جو ہر وہ خود رائیڈ کر کے جہاں پہ ان کا دل کر ہے جو وہ چاہت سکتی ہیں اپنی مرضی سے اور سارے جگہ پہ جو اینا وہ ایسا پاسیبل نہیں ہے اور اس ٹراپک میں پھر اس ٹاوہر میں بے بہت سالہ حمد ہے یار میرے جیسے وندے کی بس ہو جاتی ہے ہمارے چاہے کھولی یہ پہ لہتی ہے اگران ہے ہمارے چاہے کھولی محطان محطان حب محطان چاہاں اچھا جلی بھی بنا رہے ہیں یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں تاتوڑائی براون سی چیز ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چنے کی دال جس طرح بنتی ہے وہ چنے سے ہی بنی ہوں گے شاہد یہ اور اس کے ساتھ دیے والی ایک اور چیز ہے یہی سے کہتے ہیں مرک تو یہ یہاں پہ بنا رہے ہیں ہم جو ہے وہ چائے کے ساتھ یہ لے رہے ہیں بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سناکس اس طرح ہی ہوتے ہیں نارمل سے رسپی ہے اچھا ہاں ہم نے یہاں پہنچے ہی اترنا ہے دیکھتے ہیں کہ اگلے ہارے کلومیتر وہ کتنے اس نیشنل پارک میں سے ہوں گے اور یہاں پہ جی پارک رینجرز یہاں وہ گھوم رہی ہے چیک کر رہے ہیں کیا پتہ ہم ایک وائلڈ انیویل نظر آئی جائے مجھے لگتا ہے کہ دن کے ٹائم جائے نا وہ ان روڈز کے قریب بھی نہیں آتے ہوں گے شور اتنا ہوتا ہے تو دور دور ہی رہتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں نا سائیڈوں پہ انہوں نے نا اوپر تک جو ہے وہ جنگلہ لگایا ہوا ہے کچھ ہیریہ اس کو جنہاں وہ فلی کور کیا ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ جانوروں کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اندر نہ آ سکھیں ایسے تو یہ پورا گاؤں ہے اگر یہاں پہ تو آ جاتے ہیں ان کے ویسے ہی ہم سو اب ہم لوگ لگتا ہے کہ نیشنل پارک سے باہر والی جو چیک پوست ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں ہم نکل جائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جی ہم لوگ کاملناڈو کو خیار بات کہتے ہیں اور سٹیٹ آف کرناٹکا میں آپ لوگ کا سواہت کرتے ہیں میں ہم رکھم کرتے ہیں کاملناڈو کامل کاملناڈو کامل کاملناڈو کاملناڈو ہمارا جی اس پہنچ کے سفر رہا ہے کاملناڈو کامل ہم لوگ جی محصور کی سراؤنڈنگ میں پہنچ چکے اور میں نے جو ڈریس ڈالنا ہے وہ محصور پیلیس کا ہے یہاں پہ لے چک کریں اور ادھر ادھر جا ہے وہ گرینری گرینری ہریانی طرح بہت ہی مزے گی آج ہماری رائیڈ رہی ہے پورے رستے جو ہے وہ اسی طرح میں گرینری دیکھنے کو ملی ہے تو میں بھی ہم ابھی دو تیم منٹ کے اندر جاہے ہیں محصور سٹی میں انٹر ہو جائیں گے کیونکہ جو ڈریس ہے پیلیس کا ہے تو پیلیس کی ہے وہ آٹھ کلومیٹر ہے پیلیس جب وہ سینٹر میں ہی ہو میں نے کچھ زیادہ گوھر نہیں کیا اگر آڈریس ڈالتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ پیلیس کی بھی شاید جب وہ ٹائمنگز ہو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ تین بجرے والے ہیں تقریباً کوئی چار سے لے کے پانچھے گھنٹے کے ہماری رائیڈ رہی ہے یہاں تک دو تین بریکس درمیان میں لیے ہیں تو 186 کلومیٹر صبح نیوگیشن بتا رہی تھی بس ہم لوگ ابھی پہنچنے والے ہیں یہ ہے جی محصور سٹی کورپریشن اچھا سٹی آفیس ہے محصور کا ابراہ بھائی تھا نمزے لے رہے ہیں شاید جی اب فیل آئی رہی ہے کہ آپ کسی جو ہے نا اوڈ سٹی میں انٹر ہو گیا ہے یہ رائٹ سائیڈ والی بیلڈنگ چیک کریں یہ سامنے آگیا ہٹل یہاں پھر ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر بھی آئے ہوئے ہیں بیلڈالور سے یہ ان کی بھائی ہے جی تھری ٹل سلام علیکم اکرم بھائی کیسے ہیں ہرگیت سے ہیں میں ہلما تجاہب ہوں پھر ملتے ہیں سوکارتیگن ہے اس پر آمیل ناڈو اس پر آمیل ناڈو ہے اس پر آمیل ناڈو ہے یہ بھائی ہے سوکارتیگن ہے سوکارتیگن ہے محصور پیلس اور آج کے بلوگ میں میں پشش کروں گا نہ صرف آپ کو محصور جو ہے پیلس دکھاؤں بلکہ اس کے تھوڑی سی جب وہ ہسٹری بھی بتاؤں گا محصور کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کینگڈوم آف محصور کا کیپٹل ہوا کرتا تھا تقریباً چھس سو سال تک اور یہاں پہ پہلے تھی وادیار ڈینسٹی اس کے بعد اٹھارویں سنچری کے ایڈ پہ یہاں پہ ہیدر علی اور ٹیپو سلطان آئے اور یہ جو پیلس تھا یہ ان کی سیٹ ہوا کرتی تھی بعد میں آپ تو بتایا کہ یہاں پہ بریٹش راج آیا تو یہ پیلس آپ دیکھیں بہت بڑا پیلس ہے اور چاروں طرف اس کے بول ہے ہو سکتا ہے کہ جو سیٹی بول ہوا کرتی تھی شاید وہ تب یہ ہوا کرتی تھی ادھر جوہاں پہ مجھے کچھ ٹیمپلز وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ ہم جا کے اندر سے اس کے جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں وہ دیکھیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں بتاتا چلوں کہ یہ انڈیا میں سیکنڈ موسٹ ویسٹی پلیس ہے آفر تاج میں چھ ملین لوگ وزٹ کرتے ہیں مجھے ایک سیکلی نہیں پتا تھا لیکن میں نے جب وہ گوگل کیا تو اس سے آئیڈیا ہوا تو ہم آپ کو جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ ویسٹی پلیس جو ہے آج کے بلاؤگ میں دکھانے جا رہے ہیں چلیں ایک چلی یہ پہلا پہلس ہوگا کہ جہاں پہ میں انٹر رہا رہا اور ہمیں جو ہے وہ شوز اتارنے ہوں گے انٹرنس پہ کافی زیادہ رشا ہے آج بہت لوگ آئے ہوئے اور موسم بھی ٹھیک ہے ایتنے گرمی نہیں ہے آئی تنگ 30 32 ڈگری کے آس پاس ہوگا تو ابھی ہم اپنے شوز اتارتے ہیں اور شوز ہم یہاں پہ جمع کرواتے ہیں تھوڑا سی میں آپ کو بتاتا ہوں کے باہر اگر آپ اس کو دیکھیں نا پہلس کو تو انہوں نے جو اس کے کلر ہے صرف ڈوم کے اوپر نا دو تین ڈوم جو آپ کو نظر آرہے ہیں وہ زرہ ریڈ کلر کی ہیں باقی جو ہے یلو وائٹ کا مکسچر تھوڑا سا ہے پیچھے دو اور ڈوم نظر آرہی ہیں وہ بلکل سینٹر میں آرموست اس کے پہلس کے وہ جو ڈوم ہے ان میں سے ایک مجھے لگتا ہے شاید اس کا گولڈ کلر تھا ابھی جو کلر اس کا موسٹی جو ڈال ہو گیا ہے تو ابھی جو موسیقی اور ابھی آپ سامنے دیکھیں یار کیا امپریسیف پیلس ہے ابھی آپ کو لئے کے چلتے ہیں اور آگے چاہتے ہیں پورا جو اس کا بیو دکھاتے ہیں مین جو پیلس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ والا اس کا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے سرپرائزیز ہو اس جگہ کو کہتے ہیں میریچ ہال اور اس کی شیپ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جو باہر جو وہ کالنس بنے ہوئے ہیں کہ یہ شاید جو وہ ملٹے پہ ہے ام ناوٹ شور لیکن یہ میری انٹرسٹینڈنگ ہے اور بلکل درمیان میں وہ شینڈلیر لگا ہوا ہے اس کے اندر وہ وزنرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے باہر سے کوریڈور سے وہ آپ دیکھ سکیں اور بہت خوبصورت موسیقی 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 یہ بچی آیا ہے ہم لوگ جب یہ کیسل سے آگے ہیں باہر اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہم نے کیسل کا ٹور دیا پسند آیا ہوگا بہت رشتہ جیسے کہ گوگل بتا رہا تھا کہ چھے میلے لوگ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر اپنے لوگ آتے ہیں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہوگی باقی ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ کیسل اگر آپ دیکھیں تو بلکل جو ہے اس کی construction نہیں نہیں سے لگ رہی ہے کیونکہ یہ انیس سو بارہ میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا تو یہ تقریباً کوئی ایک سو دس سال ایک سو بارہ سال جو ہے وہ پرانا ہے اور اس سے پہلے جو کیسل بھی آتے تھے وہ موسیقی جو ہے وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے تو جن کو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بھی آگ لگتی تھی تو وہ دوبارہ جو ہے وہ بنایا جاتا تھا لیکن یہ کیسل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنایا گیا تھا بگے جا رہے ہیں بگے یہاں پہ ہماری بریانی آگئی ہے لیکن اکرم بھائی جو ہے نا ان سے بیٹ نہیں ہوا جا رہا ان کو کیا پتا کہ کھانا کھانے سے پہلے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے آپ کھائیں جی کھانا یہ آگئی ہے جو ہمارے سال میں بریانی میرے پاس تھے چکن بریانی ہیں ہاں یہاں چکن بریانی ہے ابھی ترائی کرتے ہیں یہاں کی محسور کی بریانی کیسی ہے اور ادھر جو ہے کوئی سپیشل ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے چکپٹ ہے چکپٹ ہے چکپٹ ہے اچھا اچھا سو میں نے ابھی دکھ انڈیا میں ایک بار بھی بریانی نہیں کھائی میں نے کھانی تو ہے ہیدر آباد سپیشل جانا ہے لیکن چلو ٹرائی کرتے ہیں محسور کی بریانی کس طرح کی ہے موسیقی ہم لوگ جبھی اس ٹیم ہے منڈی مولا میں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سپیسپیکل یہ بھی کھڑے ہیں اسے کہتے ہیں مینہ بزار شاید آپ لوگوں کو نام سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ وہ بزار جس سے آپ کو ہر طرح کی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی مل جاتی ہے یہاں پہ شادی دیاں سے لے کہ کیجوال کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوگا بڑی آسانی سے مل جائے گا بہت زیادہ شاپس یہاں پہ ہیں اور اس ٹیم کیونکہ وہ رش آور سے چل رہا ہے شام کا ٹائم ہے لوگ خرید و فروخت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو میرے لئے پرسنل یہ بڑا ایک ڈپرنٹس ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں انڈیا میں اس ٹائم جا ہوں اس طرح بزار جا ہوں وہ بزار کر رہا ہوں جو بھی کنٹینیو ہے ابھی تو بھائی کنٹینیو ہے یہ چھوٹے سے نہیں چھیت بہت بھی پیارا آئریا تھا لیکن یہ کہ بھائی جو تامل ناڈو والا جو بھائی انٹرنیشنل پارک تھا نا وہ جو بھائی وہاں بھائی جیتے ہوئی وہی نظر نہیں آیا یہ ٹھیک ہے بھئی نہیں تو اور وہ عملہ بھی کار سکتے ہیں جہ سے لوگ ایک پائپ بندہ ہے سکوٹی ہوتی ہے کافی تو ایسے ہمارے میں کرتے ہیں نہیں انہوں نے وہ مطلب کاملے بغیرہ لگائے ہوئے تھے اور کافی ایک دیکھا نہیں ہمیں ادھر ایک سکوٹی بھی ہوتی ہے بھئی کچھ لوگ دیکھ بال کرنے کے لئے ہوتے ہیں انہوں نے زہری بات اپارک بنایا کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لئے تو بھئی ہوں گے لیکن ابرار بھائی پر آتے ہیں تو بھئی دل ہی نہیں بھرتا ہے ایک ویڈیو چھپیس منٹ کی ہے اور پتا بھی نہیں بھتا جاتا ہے بھئی دیکھ لو کئرلا منار اور آنکھے جو آنکھے جو آنکھے وہ نکل گیا ہیں آپ آپ آگئے ہیں محصور میں اور کناتکہ سے انٹروو پہ ہی ہوئی ہے کناتکہ جہاں میں شاید کل پیئے موتی صاحب بھی گئے ہوئے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اترل تھے ہمیں گیا ہے ہمیں ایم پی میں بلکتا ہے مجھے لگ رہا ہے ہمیں باقی پتہ نہیں پر ہمیں پہلی پلکے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہاں پہ جہاں پہ رہتے تھے یا جہاں پہ ان کا پیلس تھا وہ انڈیا کے اندر ہے اور بھائی بڑی پیاری پلیس بنی ہوئی ہیں ٹیپو سلطان بھائی ایک ایدر کا نام بھائے تھے اوپر سے بھائی بھائی اکھل رہا ہے وہ بریٹش نے ان کے ساتھ بریٹش کا ایک کلیش چلا تھا سلطان پر ساتھ لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کافی بہادر تھے اور پھر وہ مطلب نہیں بات سکے ان سے ملکوں سے لیکن یہ کہ پھر بھی دے لوگوں نے کس طرح مینٹین چیزیں کی ہوئی ہیں اور بلکل وہ وہاں پہ لوگ تھاڑا تاڑ کتنا رش تھا جوارا ہے سوارا دن وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی لیکن ایک خواب بھی ہے کہ بھئی ابرار بھائی تاڑ میل بھی دیکھیں اور اس طرح سے ہمیں اندر سے اندرونی اس سے بھی دکھائیں اور ہر چیزیں ہمارا بھائی ہے تاڑ میل کی ہم نے کم ویڈیو دیکھی ہے اکبار سے دیکھی ہوئی ہے لیکن ابرار بھائی کے ساتھ دیکھیں گے تو بھائی اور مزا ہے لیکن یہ ایک سیکنڈ مطلب کے پلیس ہے ایک مسور جو کہ سب سے زیادہ انڈیا میں وزٹ ہوتی ہے اور ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کیونکہ اچھی بات ہے ایسی چیزیں بھائی ہونی چاہیے کیونکہ انڈیا میں انہیں آپ سمجھ لیں کے کافی ہسٹری پڑی ہوئی ہے اور صرف انڈیا میں بھائی ہے اور ہسٹری میں بھائی ہے تو بھائی ہیں کہ ادھر پاکستان میں کچھ کم ہی ہے جو کہ ادھر نا تو اتنا ہے ہے ہی نہیں زیادہ بھاولپور اور ملتانوالی سائیڈ کے اوپر ہیں اس طرح کے پیلس بنے لیکن وہ اس سے کام ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے لیکن یہ بہت بڑی چیز تھی بہت بہت بڑی چیز تھی بہت بہت بڑا کوئی تھا بادشاہ وہ ادھر رہتا تھا تو زہرے بات ہے اس نے اپنے لئے وہ چیزیں بنائی ہوئی تھی صحیح بات ہے بھی جیسا کہ عبرار بھائی کو بھائی کافی ہنیا میں پیار بھی مل رہا ہے بہت سے بہت ہے بہت سے بھائی آگے آپ لوگا ہنگوی آستا آستا اپروچ کہا رہے ہیں آگے آگے لوگ ملیں گے بھائی کہ ڈیلی میں بھائی پہلا بھائی ملا ہے پہلا بھائی ملا ہے اور بھائی وہ بریانی پر ٹوڑ پڑا ہے میں اکرمند کا دیا اس نے پہلے دکھانے ہو گیا بھائی بھائی کی یہ ہی بات ہے پہلے چیزیں دکھانے گا بھی ایک مطلق ایک اس کا خواب تا کہ ایدرابادی بریانی میں جاکر انڈیا میں کھاؤں گا بھئی بھی اس کا خواب پورا ہوں گا تب بھئی وہ بات ضرور بتائے گا کہ ایک ڈریم تاک ایدرابادی بریانی کھائیں گے اور کافی بھی اور وہ بھی ایدراباد میں بیٹڈ کر کھائیں گے اچھی رائیئی تھی بھئی ہے بھئی یہ نیچرلی چیزیں کافی ایک مطلق اغیانی بغیرہ اور کور بھئی نے کی ہے اور کافی اچھا محسوس ہوا ہے امید ہے کہ بھئی کچھا ویڈیو بھی دیکھیں گے دیکھیں گے بھئی جس دن انہوں نے ویلاغ مسک کیا نہ مطلب کہ کل کیا یا آج بھی کر دیا تو اس دن بھئی وہ پاٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے بھئی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ